موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین آپ کے سامنے انتیسویں پارہ کا کھلاسہ پیس کیا جائے گا انتیسویں پارہ میں ایک گیارہ سورتیں ہیں سب سے پہلی سورہ سورہ ملک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر اس سورہ میں ایک طرف مختصرا اسلام کی تعلیمات کا تعریف کرایا گیا ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کو چوکایا گیا ہے جو گفلت برتتے ہیں اس سورہ میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ انسان جس کائنات میں رہتے ہیں ہوا ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے اگر تم برکت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے چاہو اللہ ہر چیز کا مالک اس کی قدرت لا محدود ہے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھے کام کرنے والا ہے اور کون برے کام کرنے والا ہے جو لوگ برے کام کریں گے سیطان کی پیروی کریں گے اور اللہ کے احکام کو جھٹلائیں گے ان کے لیے دوزک کا عذاب ہے اور جو لوگ اچھے کام کریں گے اچھے عامال کریں گے وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں آگے اس سورہ میں کفر کے ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں نکلنے والے ہیں اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو بھیج کر اس دنیا میں نتائج سے خبردار کر دیا ہے اور اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے بلکہ خلی اور چھپی ہر بات کو جانتا ہے اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور لازمان تمہیں اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس لیے جو ہے اللہ سے ڈرو اور اگر نافرمانی کرو گے اور حق بات کو ٹھکراؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور یہ بات یاد رکھو جو سیدھی راہ پر چل رہا ہو وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو سر جھکائے جدھر رکھو چل پڑے اللہ تعالی نہائیت مہربان ہے اس پر ایمان لاؤ اور اسی پر بھروسہ رکھو تو کامیاب ہو جاؤ گے سورہ ملک کے بعد سورہ کلم ہے سورہ کلم تین مضامین پر مستمیل ہے سب سے پہلا مخالفین کا جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ ان کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے تیسرے نمبر پہ رسول کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے اس سورہ میں کہا گیا ہے یعنی سورہ کلم میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو اس سے ڈرو اس کے مطی و فرما بردار بنو اور جو لوگ اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے جو لوگ حدوث سے تجاوز کرتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہو اور باغوں والوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں جنہوں نے نعمت پاکا ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام دکھا دیا سورہ کلم کے بعد سورہ حق کا ہے انتیسویں پارہ کی تیسری سورہ ہے اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آ کر رہے گی اور بتایا گیا ہے کہ جو بھی قوم آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار عذاب کی مستحق ہو کر رہی ہے اور اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور وہ اصل مقصد بیان کیا گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی مقدر فرمائی ہے اس میں سارے نامیں عمال پیش کیے جائیں گے جن لوگوں کے نیک عمال ہوں گے ان کے لیے عبدی جنت ہوگی اور جن لوگوں کے برے عمال ہوں گے ان کے لیے جہنم ہوگی ایسے لوگوں کو خدا کی پکڑتے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور اس سورہ کے دوسرے رکو میں کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا کلام کہتے ہو حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے یہ ایک یقین برحق کلام ہے اور جو لوگ اسے جھٹلائیں گے انہیں آخر کار پشتانا پڑے گا انتیسے میں پارا کی چوتھی سورہ سورہ معارج ہے اس سورہ میں کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور دوزہ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہیں لے کر آؤ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ عذاب ضرور آ کر رہے گا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کی دردناکی سے ڈرو یعنی کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قیامت کی دردناکی سے ڈرو اس دن ہر مجرم یہی چاہے گا کہ اس کے بیٹے اس کی بیوی اس کے بھائی اور اس کے خاندان والے سب اس کی جگہ جہنم میں ڈال دیے جائیں اور وہ بچ جائیں پھر کہا گیا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سرہ سر ان کے عقیدے اور اخلاق و عمال کی بنیاد پر کیا جائے گا جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے اپنے مالوں میں سے ضرورت مندوں اور محروموں کو دیتے ہیں ان کا حق ادا کرتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں اہد و پائمہ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لئے جنت ہے سورہ مارچ کے بعد سورہ نو ہے اس سورہ کی پانچویں اس پارے کی پانچویں سورہ سورہ نو اس سورہ میں حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کفار مکہ کو متنبع کیا گیا ہے شروع میں حضرت نو علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصف پر معمور کیا تو اس وقت ان کے سپرد کیا خدمت کی گئی کیا خدمت اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے انہوں نے اپنی دعوت کا آگاز کس طرح کیا پھر کافی دنوں تک دعوت پھر کافی دنوں تک دعوت و تبلیغ پیش کر کے اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ کے ہاں معذرت پیش کر دی اس کے بعد نو علیہ السلام کی قوم پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوا آخر میں نو علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اہل ایمان کی مقفرت فرما اور کافیروں کو اس زمین پر بسنے کے لیے جیتا نہ چھوڑ تو جو نبی کی نافرمانی کرے گا اس کو اس طرح اللہ عذاب سے دوچار کرتا ہے اس لیے نبی کی نافرمانی سے بچو انتیسویں پارہ کی چھٹی سورہ سورہ جن ہے اس سورہ کے شروع میں جنوں کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید کو سن کر اس کا کیا اثر لیا اور واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کہیں تو اس سلسلے کی خاص خاص باتیں اللہ تعالیٰ نے نکل کی ہیں پھر آگے کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو شرک سے باز رہو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کا پیغام خود بھی سنو اور دوسروں کو بھی سناؤ اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے وہ کسی کو نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اس کے بعد سورہ مضمل ہے سورہ مضمل کے شروع کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس عظیم کام کا بار آپ پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں سمالنے کے لیے رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو قرآن کی تلاوت کرو پھر آگے کہا گیا ہے کہ سب سے کٹ کر صرف کائنات کے مالک کے ہو کر رہیں اپنے معاملات اس کے حوالے کر دو مخالفین کی باتوں پر صبر کرو پھر مکہ کے مخالفین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری طرف ایک رسول بھیجا گیا ہے جس طرح فیرون کی طرف بھیجا گیا تھا تو دیکھ لو کہ جب فیرون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو عذاب کے مستحق ہوئے پھر آخر میں کہا گیا ہے پنج وقتہ فرد نماغ کی پابندی کرو ذکات دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوشدلی کے ساتھ مال دو اور اللہ سے مقرد طلب کرو اس کے بعد انتیسویں پارہ کی آٹھویں سورہ سورہ مدسر ہے اس سورہ کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھیں اور خلق خدا کو خبردار کریں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی زندگی انتہائی پاکیزہ ہو اور خلق خدا کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں اس کے بعد منکرین حق کو خبردار کیا گیا ہے اور اسلام کی علانیہ تبلیغ کے بعد مکہ میں پہلی مرتبہ حج کا موقع آیا تو سردارانِ قریش نے ایک اجتماع کر کے تیہ کیا کی آنے والے حاجیوں کو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدغمان کرنے کے لیے پروپ گنڈے کی مہم چلائی جائے انہوں نے ایسا ہی کیا مگر اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرم میں مشہور ہو گئے ایسے منکرین حق کا انجام قیامت کے روز ہوگا جو وہ دیکھ لیں گے پھر آگے ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی نعمتیں دی تھی لیکن حق کا دشمن تھا ان لوگوں کا اصل مرض آخرت سے بے خوف اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے تو انکار آخرت کے ساتھ یہ ایمان کی راہ پر ایک قدم بھی نہیں چل سکے آخر میں صاحب صاحب کہا گیا ہے کہ اللہ کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں قرآن ایک عام نصیحت ہے اور یاد دہانی کی کتاب ہے اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے اللہ سے ڈرو اس سے رشتہ مضبوط کرو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا سورہ مدسر کے بعد سورہ قیامہ ہے اس سورہ میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک شبہ اور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان و حقو اور وجوب کا ثبوت دیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں اس کی اصل وجہ خواہشات نفس ہے جو اسے ماننا نہیں چاہتی یعنی آخرت کو ماننا نہیں چاہتی اس دن سے ڈرو جب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور نام آمال سامنے رکھ دیا جائے گا اللہ کے وعدوں کو مجھٹلاو اللہ کی ہدایت سے مو نہ موڑو نہ مات کو نہ چھوڑو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے حساب نہیں لیا جائے گا تو تم بڑے دھوکے میں ہو بلکہ ذرہ ذرہ کا حساب لیا جائے گا اس کے بعد سورہ دہر ہے سورہ دہر میں انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کیا گیا ہے سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ کچھ نہ تھا پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ابتدا ہوئی اس طرح اس کے وجود کی بینا پڑی پھر دھیرے دھیرے اس زمین پر اشرف المخلوقات بن گیا اور اللہ تعالیٰ انسان کو دوسری مخلوقات سے برعکس بنایا سوچ سمجھ عطا کی اور اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا اللہ کے احسان کی قدر کرو ناشکری نہ کرو وفادار بنو اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرو قیامت کے ہونناک دن سے ڈرو اپنے خانے میں سے مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھلاو دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہو اور اللہ کی راہ میں خوب درو اور اللہ کی راہ میں دور دھوپ کرو اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے بہرحال تم فریضہ اقامت دین کے راستے میں صبر کرو شب و روز نماز پڑھو اور راتیں اللہ کی عبادت میں گزارو کفار تو دنیا کی زندگی میں مست ہیں آخرت کو بھول گئے ہیں لیکن تم اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرو اس سے فائدہ اٹھاؤ اللہ کی راہ اکتیار کرو اور ظلم کے راستے سے دور رہو اللہ کی رحمت سے طلبگار بنو اس کے بعد انتیسویں پارہ کی آخری سورہ سورہ مرسلات ہیں اس سورہ کے شروع میں ہواوں کے انتظام کو اس حقیقت پر آگا اس حقیقت پر گواہ قرار دیا گیا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور آ کر رہے گی اہل مکہ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی لا کر دکھاؤ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت پر آئے گی پھر آگے قیامت اور آخرت کے واقع ہونے کے دلائل دیئے گئے ہیں کہ انسان کی اپنی تاریخ اس کی پیدائش اور جس زمین پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ قیامت کا آنا اور عالم آخرت کا برپا ہونا ممکن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضی بھی جنہوں نے اس پر ایمان لاکر دنیا میں اپنی آقبت سواننے کی کوشش کی کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں اور جو لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مست رہے اور اپنی آقبت خراب کی ان کے لئے سخت عذاب ہیں محترم سامین آپ کے سامنے انتیس میں پارہ کا کلاسہ پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ علیہ وسلم کار ہم امید کا کار ہم امید کا